دوستو خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو عموماً ہر گھر میں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور پاکستان کے دہاتی علاقوں میں لوگ اسے شوق سے پالتے ہیں کیونکہ اس کا گوش بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خرگوش کے حیرانکن اور شرمناک طبی فوائدگی جن کے بارے میں پہلے شاید ہی آپ جانتے ہوں کہ کس طرح خرگوش کا دودھ اولاد نرینہ کے حصول میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے اور خرگوش کا گوبر کس طرح ناجائز حمل کو گرانے یا روکنے میں مدد دے سکتا ہے ایک مادہ خرگوش کس طرح شاہوت کے غلبے میں آ کر نر خرگوش کو اپنے ساتھ جفتی کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے اور اگر کوئی عورت خرگوش کا گوش اپنی شرمگاہ میں رکھ لے تو کیا ہوگا اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں خرگوش کے بارے میں بہت سی حیرانکن معلومات اور دلچسپ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آزا اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک کی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے کے بہت زیادہ مشابہ ہوتا ہے خرگوش کی اگلی ٹانگیں چھوٹی جبکہ پچھلی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں اور یہ اپنی پچھلی ٹانگوں سے ہی چلتا پھرتا ہے لفظ خرگوش نار اور مادہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے نار خرگوش کی ایک ایسی قسم بھی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی جبکہ دوسرے حصے میں گوش ہوتا ہے اور ایسی ہی طرح کی ایک قسم لومڑی میں بھی مشہور ہے بعض اوقات مادہ خرگوش نار خرگوش کے ساتھ خود ملاب کرنے کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ مادہ خرگوش میں شہوت کا غلبہ نار خرگوش کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے اور مادہ خرگوش وہ واحد جانور ہے جو حالت حمل میں بھی نار خرگوش کے ساتھ جفتی کر لیتی ہے اور ماہرین حیوانات کے مطابق خرگوش ایک سال نار جبکہ دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے واللہ تعالی عالم چھ سو تیرہ ہجری کا واقعہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکامل میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میرے ایک دوست نے خرگوش کا شکار کیا تو جب اس نے اس خرگوش کو غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس میں اس میں تناسل اور شرمگاہ بھی موجود ہے چنانچہ جب تصدیق کے لیے خرگوش کا پیٹ چاک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ واقعی اس خرگوش میں اس میں تناسل اور شرمگاہ دونوں ہی چیزوں کے آثار واضح طور پر موجود تھے خرگوش کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ سوتے ہوئے اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے اور جب کوئی شکاری اس کا شکار کرنے آتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ خرگوش کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ جاگ رہا ہے جس سے شکاری بینہ شکار کیے ہی واپس مڑ جاتا ہے اور خرگوش اپنی چلاکی کی وجہ سے اپنی جان بچا لیتا ہے ایک روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرگوش ان جانداروں میں سے ہے کہ جنہیں حیز آتا ہے اور ماہرین حیوانات کے مطابق اس دنیا میں تین مادہ جانور ایسے ہیں جنہیں عورتوں کی طرح حیز یعنی ماہواری آتی ہے جن میں چمگا در لگڑ بگا اور مادہ خرگوش شامل ہیں اگر بات کی جائے خرگوش کے حلال یا حرام ہونے کی تو تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہوتا ہے لیکن ایک روایت جو ابن عمر اور ابن ابی لیلہ سے مروی ہے اس کے مطابق خرگوش کا گوشت مکروح ہے لیکن خرگوش کے حلال ہونے پر بیشتر علماء کرام نے اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے اگر بات کی جائے خرگوش کے طبی فوائدگی تو جاہز کے مطابق اگر کوئی شخص خرگوش کی خال پہن لے تو اس پر نظر بد یا پھر جادو ٹونا بلکل بھی اثر نہیں کرے گا اگر کسی شخص کو عمر کے تقاضے کی وجہ سے راشہ کی بیماری ہو جائے تو اگر وہ شخص خشکی پر رہنے والے خرگوش کا دماغ بھون کر کھالے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا مزید یہ کہ اگر کوئی جوان شخص خرگوش کا دماغ دو چنوں کی مقدار کے برابر بھون کر کھالے تو اس شخص کے بوڑے ہو جانے پر بھی اسے کسی قسم کی کمزوری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ماہرین حیوارات کے مطابق اگر کسی عورت کو چھاتی کا کینسر ہو جائے تو مادہ خرگوش کے انفا یعنی بچہ جننے کے بعد پہلا دودھ لے کر متاثرہ حصے پر لگانے سے فائدہ ہوگا دوستو ویسے تو اولاد عطا کرنا اس مال کے ذل جلال کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جسے چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹی یا پھر کچھ بھی عطا نہ کرے لیکن ماہرین کے مطابق اگر کوئی عورت مادہ خرگوش کا دودھ پی کر صحبت کرے تو انشاءاللہ اس کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوگی اگر کوئی عورت خرگوش کا گوبر یا میگنیا اپنے گلے میں لٹکا لے تو وہ کبھی بھی حاملہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ اگر کوئی عورت خرگوش کا خون بھی پی لے تو پھر بھی وہ کبھی حاملہ نہیں ہوگی ماہرین کے مطابق اگر کوئی عورت خرگوش کے دماغ کو بھون کر کھا لے اور اس میں سے تھوڑا سا گوش اپنی شرمگاہ میں رکھ کر اپنے شوہر سے جمع کر لے تو اسے حمل ٹھہر جائے گا اور زمانہ قدیم کے آملوں کے مطابق اگر خرگوش کی چربی کسی عورت کے تکیہ کے نیچے رکھ دی جائے تو وہ عورت بے خوابی کا شکار ہو جائے گی اور بے خیالی میں ہی سارے راز فاش کر دے گی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خرگوش کو زیبا کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی مر جائے گی یا پھر اس سے جدا ہو جائے گی اور اس کے برعکس خواب میں خرگوش کا پکا ہوا گوش کھانے کی تعبیر یہ ہے کہ اسے کسی ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ویڈیو میں بتائی گئی تمام تر باتیں انٹرنیٹ اور مستاند کتاب حیات الحیوان سے ماخوز ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی آرہ کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں اور ویڈیو پساند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ